تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں بیسیلس انتریکس کی بیسیلس انتریکس بیسیلس جنرہ کی نمبر ون سپیشی ہے جس کو ہم لوگوں نے سٹیڈی کرنا ہے نمبر دو سپیشی بیسیلس سیریس کو ہم لوگ اگلی ویڈیو میں کور کریں گے اس سے پہلے ایک جنرل ویڈیو ان بیسیلس بھی ہم لوگوں نے بنائی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی مایکروسکوپک ایمیج آپ کو دکھائی گئی ہے تو آگے بڑھتے ہیں ڈیزیز کی بات کریں تو بیسیلس انتریکس ہمارے پاس انتریکس ڈیزیز قوس کرتا ہے اس کی تین مین قسمیں ہوتی ہیں نمبر ون کیوٹینیوز جو کہ سکن کو انفیکٹ کرے گی پلمونری جو کہ لنگز کو انفیکٹ کرے گی اور گیسٹرو انٹرسٹائنٹ جو کہ جی آئی ٹی کو انفیکٹ کرے گی جو ہم لوگوں نے موسٹ ایمپورٹنٹ پڑھنی ہیں وہ یہ پہلی دو ہیں کیوٹینیوز انڈ پلمونری گیسٹرو انٹرسٹائنل جو ہے وہ ہمارے پاس اتنی ایمپورٹنٹ نہیں ہیں تو وی ویل سٹیڈی پسٹو اف دم پروپرٹیز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پروپرٹیز کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دیار گرام پوزیٹیو روڈز یہ لارج ہوتے ہیں عمومن بیکٹیڈیا سے ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ چین کی شاصل کے اندر موجود ہوتے ہیں اس ایمیج کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چینز لمبی لمبی بنی ہوئی ہیں اس بیکٹیریا کی آم بیکٹیریا کا کیپسول جو انسا ہوتا ہے وہ پولی سیکرائیڈ کا بنا ہوتا ہے لیکن انتھریکس کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو آوٹر موسٹ بیکٹیریا کے آوٹر موسٹ لیئر جو ہے وہ کیپسول ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیپسول اس بیکٹیریا کے اوپر موجود ہے جو کہ پولی پیپٹائیڈ کا بنا ہوا ہے یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے عام طور پر بیکٹیریا کیپسول پولی سیکرائیڈ کا بنا ہوتا ہے اس پولی پیپٹائیڈ کیپسول کے اندر جو مین ایلیمنٹ ہے ایک مولیکیول ہے جس کا نام ہے دی گلوٹامیٹ دی گلوٹامیٹ کیا کرتا ہے اس کو فیگو سائٹوسس سے پریونٹ کرتا ہے دی گلوٹامیٹ کیا کرتا ہے اس کو فیگو سائٹوسس سے پریونٹ کرتا ہے جس سے بیکٹیریا گروت ہوتی ہے باڈی اندر یہ بیکٹیریا نون موٹائل ہے باقی مختلف سپیشیز بیسیلس کی وہ موٹائل ہوتی ہیں جبکہ بیسیلس انتریکرس نون موٹائل نیچر رکھتا ہے ٹرانس میشن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ٹرانس میشن اس بیکٹیریا کی ہوتی ہے بائی میل میل مطلب کہ خط آپ سوچیں گے کہ کیسے ایک بیکٹیریا خط کے ذریعے پھیل سکتا ہے جی ہاں یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا دو ہزار ایک کے اندر یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ کے اندر وہاں پہ کسی نے انتریکس کے سپورز کو بھیج دیا تھا ایک خط کے اندر ڈال کے اور یہ ارگنیزم سپورز کے ذریعے پھیلا دیا گیا تھا اس خط کے ذریعے اس کی وجہ سے اٹھارہ کیسز دیکھنے کو ملے تھے جو کہ انفیکٹ ہوئے تھے ان سپورز کے ساتھ جن میں اسے پانچ کی تیتھ بھی ہوئی تھی اسی لئے انتریکس کو بیسلس انتریکس کو ویپن آف بائیو ٹیرریزم دیکلیئر کیا گیا آپ اس کی تفصیل کو ویکی پیڈیا یہ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ کولڈ وار کی بات ہے رشن کولڈ وار سے بھی اس کو سوسیٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا نائن الیون کے بعد ہی یہ واقعہ بیش آیا تھا تو اس کو اس واقعے کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے اور ڈیٹیل یو کین چیک دی کنسرننگ انفرمیشن آن ڈیس ٹاپک خیر یہ تو ٹرانسمیشن میں نے آپ کو بتا دی ایک طریقے کی سٹوری اصل ٹرانسمیشن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس بیکٹیریہ کی ٹرانسمیشن ڈیپنڈ کرتی ہے اس کی ٹائپ پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بیسلس انتریکس ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف انفریکشن کاؤز کرتا ہے تو اسی پہ ڈیپنڈ کرتا ہے اس کی ٹرانسمیشن تو یہ سپورز بناتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دی اور وہ سپورز کافی سالوں تک سوئل کے اندر موجود رہتے ہیں کہیں پہ بھی وہ موجود ہو جاتے ہیں انوارمنٹ کے اندر جیسے ہی ہمیں ٹرومہ ہوتا ہے سکن کے اوپر تو یہ کیوٹینیس انفریکشن کرنے کے لیے اس ٹرومہ ٹائزڈ ٹیشو کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے وہاں پہ کیوٹینیس انفریکشن کاؤز کرتا ہے جب ہم اس سپورز کو لنگز کے ذریعے انہیل کر لیتی ہیں تو یہ پلمونری انتریکس کاؤز کرتا ہے اور جب ہم لوگ کنٹیمنیٹڈ گوشت وغیرہ انجیسٹ کرتے ہیں میٹ انجیسٹ کرتے ہیں تو یہ جی ای ٹی انتریکس گسٹرو انٹریکس کاؤز کرتا ہے ڈیپنڈ کرتا ہے کس روٹ کے ذریعے آپ ان کس کس کے سپورز کو لے رہے ہیں آگے لکھا ہوا ہے انہیلیشن انتریکس is not communicable from person to person یعنی کہ ایک شخص ہمارے پاس انتریکس کے سپورز اپنے لنگز کے اندر لے جاتا ہے تو یہ شخص کسی دوسرے شخص کو انفیکٹ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپورز ایک شخص کے لنگز کے اندر کے وہ سانس لیتا ہے انوارمنٹ کے اندر تو دوسرا شخص بھی انفیکٹ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ کیوں نہیں ہوتا اس کی ایک ریزن ہے جیسے ہی یہ ارگنیزم ہمارے لنگز کے اندر جاتا ہے تو یہ ارگنیزم موو کر جاتا ہے توورڈ دی میڈیس میڈیسٹائنل ریجن کی طرف تو میڈیسٹائنل لنف نوڈ میڈیسٹائنل لنف نوڈ کے ذریعے یہ لنگز سے نکل کے میڈیسٹائنم کی طرف آجاتا ہے میڈیسٹائنل آپ کو پتہ ہے نا دو لنگز کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بولتے ہیں وہاں پہ یہ میڈیسٹائنائٹس کاؤز کرتا ہے ہیموریجک میڈیسٹائنائٹس کاؤز کرتا ہے ابھی ہم لوگ آگے کلینیکل پریزنٹیشن کے اندر دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے پیتھو جینیسز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پیتھو جینیسز کی اندر یہ ارگنیزم میں نے آپ کو انٹروڈکٹری ویڈیو کے اندر بتایا تھا دونوں کو ملا کے ہم انتریکس ٹاکسن بولتے ہیں اب یہ انتریکس ٹاکسن دو سب یونٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے اے سب یونٹ اور بی سب یونٹ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو ٹاکسن بیسلس انتریکس بناتا ہے وہ انتریکس ٹاکسن کہلاتا ہے انتریکس ٹاکسن ہمارے پاس دو چیزوں کا مجموعہ ہیں ایک ہے جی انتریکس ٹاکسن اور دوسرا ہے لیتھل فیکٹر یہ دونوں اڈیما فیکٹر اور لیتھل فیکٹر دو سب یونٹ سے مل کر بنے ہوتے ہیں اے اینڈ بی ان دونوں کے اندر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں میں نے اڈیما فیکٹر کو دیکھا تو یہ اس طرح فار ایزمپل دو یہ کرونسون کی شکل بن گیا لیکن یاد کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ دو سب یونٹ ہیں ایک اے اور ایک بی اسی طرح لیتھل فیکٹر کو اگر میں دیکھوں گا اس کی شیف بھی کچھ اس طرح کی ہوگی تو یہ سب یونٹ کا کام کیا ہوتا ہے اے اینڈ بی کا اس کو دیکھتے ہیں تو بی سب یونٹ کی پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں بی سب یونٹ کو ہم لوگ پروٹیکٹیو انٹیجن بھی بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں کیونکہ انٹی بوڈیز اسی کے خلاف بنتی ہیں اور جب انٹی بوڈیز اس کے خلاف بنتی ہیں تو یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے فروم ڈیزیز اسیل میں یہ بی سب یونٹ کر کیا رہا ہوتا ہے یہ سل ممبرین کو بوائنڈ کرواتا ہے سل ممبرین کے ساتھ ٹوکسنز کو ایٹھ سب بائنڈنگ سب یونٹ اور اڈیمہ فیکٹر en لیتھل فیکٹر تو لیتھل فیکٹر اور اڈیمہ فیکٹر کہ جو بائنڈنگ کمپونینٹ ہوگا اس لیے اس کو بی سب یونٹ بھی بولتے ہیں بی سے بائنڈنگ اور بی سے بی سب یونٹ یہ کیا کرتا ہے pores بناتا ہے cell membrane کے اندر اور اس کے ذریعے یہ toxin کی انٹری کرواتا ہے cell کے اندر جیسے ہی toxin cell کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پہ A toxin active sub unit یا A sub unit of edema factor and lethal factor work کرتے ہیں اور enzymatic action perform کرتے ہیں کون سا enzymatic action perform کریں گے وہ different ہے اور edema factor and lethal factor آئیے اس کو دیکھتے ہیں edema factor جیسا کہ میں نے ایک بتایا A B configuration ہوگی B configuration جانسی ہوگی یا B sub unit جانسا ہوگا وہ اس کے انٹری کروائے گا cell کے اندر cell کے اندر جب اس کے انٹری ہو جائے گی تو اس کا A sub unit کیا کرے گا اس کا A sub unit جو ہے وہ as an enzyme work کرے گا جس کا نام ہے adenylate cyclase adenylate cyclase عام طور پر cell membrane کے اندر ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے cyclic AMP بناتا ہے cyclic AMP کیا کرتی ہے as a secondary messenger work کرتی ہے cell کے اندر secondary messenger کوئی بھی کام کروانا ہو cell کے اندر تو cyclic AMP بنایا جاتی ایک pathway ہے cell signaling کا تو اب edema factor کیا کر رہا ہے adenylate cyclase کے طور پر work کر رہا ہے تو cyclic AMP کی concentration جو ہوگی وہ cell کے اندر بڑھ جائے گی جب اس کی concentration بڑھ جائے گی تو consequences کیا ہوں گے کہ fluid outpouring ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے channels open ہو جائیں گے cell کے اندر جس کی وجہ سے edema ہو جائے گا جب ions نکلیں گے fluid نکلے گا cell میں سے تو surrounding area کے اندر کیا ہو جائے گا edema ہو جائے گا ایک بات یہ ہوگی بات edema factor کی اس کے بعد ہے یہ lethal factor lethal factor کے بھی A اور B configuration ہوگی B configuration اس toxin کو cell کے اندر لے کر جائے گی اور A toxin کیا کرے گا A sub unit کیا کرے گا as a protease کام کرے گا protease کیا ہوتے ہیں جو کہ proteins کو cleave کر دیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ کونسی proteins کو cleave کرے گا یہ ہمارے پاس MAPK pathway کو disturb کرے گا اس کے اندر MAPK pathway بھی ہمارے پاس ایک cell signaling pathway جس کے اندر کوئی بھی message آتا ہے باہر سے اس کے بعد اس کو transfer کیا جاتا ہے toward the nucleus with the help of MAPK protein یہ تین تین قسم کی proteins ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسری کو activate کرتی ہے دوسری تیسری کو activate کرتی ہے تو یہ cell signaling کا ایک طریقہ ہے تو یہ disturb کر دیتا ہے cell growth کو نہیں ہونے دیتا ہے to animate the cell growth by disturbing the signal transaction یعنی کہ signal نہیں جائے گا nucleus کی طرف صحیح تھی کیسے کیونکہ MAPK pathway disturb ہو گیا MAPK کے اندر اب دیکھیں MAPK مطلب ہے اس کے اندر phosphokinase ہوگی جس کو یہ cleave کر دیتا ہے تو جب یہ phosphokinase کو cleave کر دے گا تو cell کے اندر signaling صحیح تریقے سے نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے cell کی death ہو جائے گی یہ cell صحیح تریقے سے growth نہیں کر پائے گا okay clinical findings کی اگر ہم لوگ بات کریں تو clinical findings کے اندر depend کرتا ہے کہ کونسی type کا anthrax ہوا ہے cutaneous anthrax کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کی lesions کی specific ایک nature ہوتی ہے ایک specific characteristic ہوتی ہے اس کی lesion کی skin کے اوپر یہ ہمارے پاس کیا بنائے گا painless ulcers بنائے گا like SRs SRs کیا ہوتی ہے blackish قسم کے lesion ہوتی ہے skin کے اوپر بن جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں thick قسم کی ہوتی ہے یہ اور بھی diseases کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کو differentiate کیسے کیا جاتا ہے یہ SR surround کرے گا local edema کے کیوں گا because of edema toxin جو کہ anthrax produce کرتا ہے that's how we can differentiate is our lesions اس کے علاوہ اس کو lesion کو ہم لوگ ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں جس کا نام ہے malignant postule malignant postule ہم پرانے وقتوں میں اس کو بولا کرتے تھے for this specific lesion اس کو نام دیا جاتا تھا malignant postule progression کی اگر ہم لوگ بات کریں یہاں سے اگر bacteria grow کرتا رہتا ہے تو bacteria ہو جائے گا جس کے ویسے death بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو ہم create نہیں کرتے pulmonary anthrax کی اگر ہم لوگ بات کریں تو pulmonary anthrax کو wool disorder disease بھی بھولتے ہیں کیونکہ bacteria کے spores جو wool کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جو لوگ wool کو manage کرتے ہیں ان کے اندر اس disease کے ہونے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں اس image کے دکھایا بھی گیا تا کہ آپ ریمائنڈر رہے symptoms کی اگر ہم لوگ بات کریں initially symptoms ہمارے پاس non specific respiratory symptoms ہوں جیسے کہ flu کے symptoms cough phreninus etc اس کے بعد disease rapidly progress کرتی ہے اور advance ہو جاتی ہے ایک شکل اکتیار کر لیتے جس کا نام ہے hemorrhagic medias tainitis اس کے اندر کیا ہوتا ہے میڈیا سٹینم کی طرف موو کرتا ہے میڈیا سٹینم کی طرف موو ہو کے وہاں پر progress کرتا ہے اور hemorrhagic میڈیا سٹین آنٹس یہاں پہ موجود ہے left side پہ normal chest xray دیکھنے کو ملتا ہے right side پہ اگر آپ دیکھیں medias tainal area کو تو یہ wider ہو گیا ہے that's how we can diagnose permenary anthrax with the chest xray اس کے علاوہ ہم لوگ microscopically diagnose کر سکتے ہیں اس بیکٹیریا کو diagnosis کے ہم بات کرنے لگے ہیں diagnosis کے اندر ہم microscopically spectoria کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں large gram positive road کی james دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ ہم اس کو culture بھی کر سکتے ہیں spectoria کو bacterial culture کے اندر on blood agar ہمیں اس colonies non hemoletic ہوں گی اور ایک خاص قسم پیٹرن show کریں گی کومت تیل اپیرنس شو کریں گی یہاں پہ اگر آپ لوگ images کے اندر آئیں تو پہلی image آپ کو دکھائی گی ہے blood agar کے اوپر اس organism کو grow کیا گیا ہے تو ہمارے پاس پہ پہ دیکھیں یہ pattern شو ہو رہا ہے ایسے کو نیچے والی image کے اندر دیکھیں تو یہ comet fish ہے اگر آپ تیل کو دیکھیں تو اس کی appearance بھی کچھ ایسی ہے ان دونوں کے اندر similarity پہ جاتے اس لیہ ہم اس کو بولتے ہیں comet tail appearance اس کے علاوہ diagnosis کے اندر ہم لوگ pcr بھی کر سکتے ہیں during bioterror attacks اس کے علاوہ ہم لوگ ڈیریکٹ لی لین سے بھی ڈیٹیکٹ کار سکتے ہیں اس organism کو بائی ڈیریکٹ فلورس انٹی بوڈی تیسٹ اس کے لابہ ہم لوگ سیری لالجی بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم لیس ٹیسٹ موجود ہے treatment کی اگر ہم لوگ بات کریں تو treatment کے اندر سپرو گیسی دوسیقی گیو 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 میرہ